کام آسکتا ہے اور آتا ہے میرے نجوان ساتھیوں آج کل بڑا چرچہ ہے آج کل بڑا چرچہ ہے ساروخ خان کا آمیر خان کا اور کچھ دنوں پہلے بھی بڑا چرچہ تھا جب یہ عرب کی سرزمین میں گئے تھے کھانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور حج کر رہے تھے بڑا چرچہ تھا ان کا لیکن محترم حضرات نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث قیامت کے دن آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کو آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے یہ ساروخ کون ہے اور یہ پتھان کون ہے اور یہ آمیر کون ہے لیکن ایک بات ذہن و دماغ میں رکھئے جناب محمد الرسول اللہ سے پیارا سخص اور دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہوگا انیس سو تیرانبے میں انیس سو تیرانبے میں ایک بنگلہ زبان میں کتاب لکھا تھا تسلیمہ ناصرین نے کتاب کا نام تھا لوجہ پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں انہوں نے بھاشن دیا اور کہا اسلام نام ہے ایک آپاہیج مذہب کا اس نے اپنی کتاب میں قرآن کا مذاک اڑایا جنت کا مذاک اڑایا پردہ کا مذاک اڑایا چار شادی کا مذاک اڑایا پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں کہا اسلام ایک لنگڑا لولا مذہب ہے ترہ ترہ کی بدزبانی کی اور اسی وقت سے جلاوتن کی زندگی گزار رہی ہے اپنے ملک میں اس کو رہنے کی حمد نہیں ہوئی سکون نہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تیس پارہ قرآن پر ڈاکہ ڈالا اور کتاب و سنت کی حرزہ سرائی کی محترم حضرات اللہ کر آئے اے نابت شا ربک اللہ شدید اللہ جب اپنے گریبت میں لیتا ہے پوری دنیا میں اس کو عبرت بنا دیتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا اس کے کلہے کی ہڈی کے کلہے کی ہڈی کو نکال دیا گیا اس طرح اپاہج ہو گئی کہ آج اپاہج لولا لنگڑے کی زندگی گزار رہی ہے بے سہارا والی زندگی اہل سنت والجماعت کا بڑا امام اہل سنت والجماعت کا بڑا امام امام ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے اماموں میں سے بڑے علماء میں سے جو ابھی نہیں ہے اس دنیا میں امام ابن عسیمین سالح ابن عسیمین رحمہ اللہ نے دو ٹوک انداز میں لکھا ہے اِنَّا لِلْمَيْتِ یہ ان کا شبد ہے اِنَّا دُعَا لِلْمَيْتِ اَفْزَلُ حَتَّى مِنَا الْصَدَقَةِ وَالْعُمْرَةِ اِنَّا دُعَا لِلْمَيْتِ اَفْزَلُ حَتَّى مِنَا الصَّدَقَةِ حَتَّى مِنَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْزِّيَارَةِ یعنی میت کے لئے دعا کرنا جو سخص ہم سے چلا گیا رخصت ہو کے میت کہتے ہیں اس کو قرآن کے بحشہ میں میت کے لئے دعا کرنا صدقہ سے بہتر ہے یہاں تک کہ حَتَّى مِنَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَجْ اور عُمْرَةِ سے بھی زیادہ بہتر ہے امام صالح بن عسیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا سوال علی الحاطب تیرہ دو سو چار نمبر صفحے میں اِنَّا دُعَا لِلْمَيْتِ اَفْزَلُ حَتَّى مِنَا الْصَدَكَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ محترم حضرات عبو دعوت شریف کی حدیث میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ حدیث کا بھی بیان کیا ہے ایک سنت طریقہ جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک سنت طریقہ جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِدْ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھے حق ہے کسی حدیث میں پانچ آیا ہے کسی حدیث میں ساتھ آیا ہے علالگرض ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے اتباع الجنائز کوئی مر جاتا ہے تو ان کے مٹی دینے کے لیے جانا یہ حق ہے ان کا آپ کے اوپر یہ حق ادا کرنا ہوگا اور پھر اس کا جو سواب ہے یہ ایک الگ چیز ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری مسلم کے بعد تین نمبر پر عبودعو الشریف ہے نو ہزار حدیثوں کا گلدستہ اور اس میں ایک صحیح حدیث اللہ کے نبی نے کہا میت کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد تدفین کے بعد لوگوں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو あپنے میت اس بھائی کے لیے دعا کرو ابھی ان سے سوال و جواب ہونے والا ہے ابھی ان سے سوال و جواب ہوگا منکر و نکیر آکے ان سے پوچھے گا سلو لہو التسبیت ان کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو محترم حضرات غور کیجئے گا اس وقت فتوہ کی کمی نہیں ایک تو مولویوں کا فتوہ ہے پھر اس کے اوپر کچھ لوگ برادرز اور نیٹ چلانے والے یہ لوگ بھی مفتی بن گئے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے روش پر چل کر فتوہ کا کام کرتے ہیں ابن عباز رحمت اللہ علیہ جس طرح سالح علوہ سے من ایک بڑے امام گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے ٹھیک اسی طریقے سے امام ابن عباز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اور اس کو بھی آپ سون لیں اور کچھ علماء اکرام آئے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اور پھر آپ ریسرچ کر کے آپ کو شک ہو تو مجھے بتائیں ایک مورانہ دعا کرے گا باقی لوگ آمین آمین کہیں گے یہ طریقہ جائز اور درست طریقہ ہے ان کے شبدوں میں آپ سنیں گے تو سنئے امام ابن عباز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ان کے شبد میں ہے فتوہ ومکالات ابن عباز تیرہ صفحہ نمبر دو سو چار ابن عباز رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک امام دعا کرے گا اور باقی لوگ آمین آمین کہیں والا حرج اس میں کوئی حرج نہیں مہترم عزرات ایک سنت طریقہ مٹی دے کے آپ آگئے اچھا کام ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے جو ان کا آپ کے اوپر حق ہے جنازہ میں چلنا یہ حق مکمل طور پر آدا کیجئے اور تدفین کے بعد رسول کا حکم ہے ان کے لیے خاص طور پر دعا کرنا یہ دعا آپ نے کب کی دو مٹھی تن مٹھی مٹھی دے کے آگئے تدفین کے بعد والی حدیث پر آپ نے کب عمل کیا اس لیے گزار ہی صحیح آپ سے اور اس تفصیل میں ہم نہ جا کر خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میت کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹھی برابر کر لینے کے بعد دعا کا حکم ہے سنت طریقہ ہے اس پر آپ عمل کیجئے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریے نمبر دو محترم حضرات یہ رجب کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم سورہ توبہ کی چھتیس نمبر آیت میں تفصیل بتائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے جس دن اللہ تعالی نے سات طبق آسمان اور سات طبق زمین کو بنایا تھا اسی دن سال میں بارہ مہینے ہوں گے یہ اللہ تعالی نے قرآن میں لکھ دیا تھا ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینہ حرمت والا مہینہ ہوگا ان میں سے یہ ایک مہینہ جس کو حدیث کی زبان میں رجب کہا جاتا ہے یہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ احترام کا مہینہ عزت کا مہینہ اور اس مہینے میں عزت کا مہینہ اس مہینے میں جو آپ عمل کریں گے جو آپ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی زیادہ اس مہینے میں جو آپ عبادت کریں گے جس طرح اس مہینے کی عزت بھی زیادہ آپ کا ثواب بھی عجر اور نیکی کے اعتبار سے زیادہ یہ رجب کا مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی مسند احمد بن حنبل اور حدیث کے آدھے درجن سے زیادہ کتابوں میں یہ دعا اور یہ حدیث آئی ہے لیکن سندن اس کے اندر کلام ہے لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان و فی روایت و بلغنا رمضان یہ حدیث مسند احمد بن حنبل نے اس کو نکل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ ہمیں اس عزت والے مہینے میں برکت دے اور پھر اس کے بعد شعبان والے مہینے میں برکت دے و بارک لنا فی رمضان اور پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ پاکیزہ مہینہ اس میں بھی ہمارے لئے برکت دے تو یہ مہینہ رجب کا مہینہ اس مہینے میں ہمیں دعا کرنی چاہئے رجب کے مہینے میں بہت سارے عمل ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں ہم اس تفصیل کو انشاءاللہ اگلے جمع بتائیں گے اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں البتہ ان میں سے یہ ایک عمل بھی ہے لا فرع والا عطیرہ لا فرع والا عطیرہ عطیرہ کا مہینہ ہوتا ہے رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو زمانہ جہالت میں لوگ قربانی کرتے تھے اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں عطیرہ عطیرہ اور دوسرے سبد میں اس کو رجبیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک حرام عمل ہے اس طرح کا عمل نہیں کیا جائے گا اور یہ بات ذہن میں رکھیں رجب کے مہینے میں فضیلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے جتنی حدیثیں ہیں ہر حدیث کو ضعیب کہا گیا ہے کمزور کہا گیا ہے صحیح نہیں کہا گیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں پھر اس کے بعد اگلے جمعہ ہم بتائیں گے ستائے سے رجب علی روایت اور اس میں کیا کچھ ہوا تھا محترم حضرات نمبر تین قرآن کریم کے آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا بَدْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اور اسی طریقے سے سورہِ حجر میں کہا سنتا ونمبر آیت میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزَئِينَ یعنی اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنے گرفت میں لیتا ہے شکنجہ میں کسی کو لیتا ہے تو بڑا بھیانک ہوتا ہے بڑا عبرتناک ہوتا ہے اور پھر اسی کو کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزَئِينَ اللہ کے رسول جو دین کا مزاق اُڑاتا ہے جو قرآن کا مزاق اُڑاتا ہے جو سنت کا مزاق اُڑاتا ہے آپ درگزر کیجئے ہم ان کے لئے کافی ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزَئِينَ محترم حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو تیرانبے میں انیس سو تیرانبے میں ایک بنگلہ زبان میں کتاب لکھا تھا تسلیمہ ناصرین نے کتاب کا نام تھا لوجہ پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں انہوں نے بھاشن دیا اور کہا اسلام نام ہے ایک اپاہیج مذہب کا اس نے اپنی کتاب میں قرآن کا مزاق اُڑایا جنت کا مزاق اُڑایا پردہ کا مزاق اُڑایا چار شادی کا مزاق اُڑایا پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں کہا اسلام ایک لنگڑا لولا مذہب ہے ترہ ترہ کی بدزبانی کی اور اسی وقت سے جلاوتن کی زندگی گزار رہی ہے اپنے ملک میں اس کو رہنے کی حمد نہیں ہوئی سکون نہیں ملا اس لئے کہ انہوں نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تیس پارہ قرآن پر ڈاکہ ڈالا اور کتاب و سنت کی حرزہ سرائی کی محترم عزرات اللہ کرائے اِن نابت شا ربک اللہ شدید اللہ جب اپنے گرپتہ میں لیتا ہے پوری دنیا میں اس کو عبرت بنا دیتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا اس کے کلہے کی ہڈی کے کلہے کی ہڈی کو نکال دیا گیا اس طرح اپاہج ہو گئی کہ آج اپاہج لولا لنگڑے کی زندگی گزار رہی ہے بے سہارا والی زندگی اللہ کی مار اللہ کی گرپ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ رہ رہ کے مزا لیتا ہے اور قرآن کے بھاشا میں خیر الماکرین یقیدون قیدہ یمکرونہ واللہ یمکر وہو خیر الماکرین اللہ کیسے مزاک اڑاتا ہے نبی کے گھر کو گھراؤ کیا تھا ایک نہیں دو نہیں تیرہ سرداروں نے تلوار لے کر بڑے حسر ہے تیابو جہل آج پتا چل جائے گا محمد کو اللہ تعالیٰ بھی مزاک کر رہا تھا اوپر سے کہا آج تمہیں بھی پتا چل جائے گا اللہ کے نبی کو کہا جبریل امین آئے کہا نبی اٹھو اور کھانا کعبہ کی دھولدار مٹی لو تیرہ سرداروں کے پیشانی میں ان کے سر پر دھول چھڑک کے نکل جاؤ اللہ کے نبی نکل گئے قرآن کہہ رہا ہے نبی نکل کے چلے گئے ایک آدمی آیا کہا سرداروں سے کس کا انتظار ہے کہا محمد کا انتظار کہا تم پاگل ہو تمہارے سامنے سے محمد نکل گئے گیا بڑا دلچسپ تاریخ ہے میرے بھائیوں تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا واقعہ بندوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے اس میں آپ کے لئے نصیحت ہے آپ کے لئے عبرت ہے تسلیمان آسرین نے کتاب لکھا لجہ بڑا نام کمایا یورفین ممالک میں لیکن اس نے خیانت کی تھی اسلام کا مسلمان نہ ہو کر اسلام کا نام لے کر اس نے ڈکے تھی کی تیس پارہ قرآن کا بخاری مسلم کی حدیث کا اللہ نے ایسی سجا دی آج لڑک کے بھی زمین پر چلنے کی طاقت نہیں بغیر کسی دوسرے کے اللہ نے کہا اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد اور پھر کہا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزَئِينَ اللہ کے نبی ہم آپ کے لئے کافی ہیں اللہ کے نبی ان مزاک اُنانے والوں کے لئے کافی ہیں ابھی میں گجستہ رات بات کر رہا تھا گھر میں کہا میری بیبی نے کہ پیر تھبیر ایک جون سبچے نکرسٹو ناری تسلیمہ ناصرین محترم حضرات یہ اللہ تعالی کا یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں کے لئے عبرت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے سبق کا واقعہ ہے محترم حضرات کتاب و سنت کی نفرمانی سے ہمیں بچنا چاہئے قرآن اور حدیث کے گستاکی سے ہمیں بچنا چاہئے اس کا کبھی بھیانک اور سنگین انجام آسکتا ہے اور آتا ہے میرے نجوان ساتھیوں آج کل بڑا چرچہ ہے آج کل بڑا چرچہ ہے ساروخ خان کا آمیر خان کا اور کچھ دنوں پہلے بھی بڑا چرچہ تھا جب یہ عرب کی سرزمین میں گئے تھے کھانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور حج کر رہے تھے بڑا چرچہ تھا ان کا لیکن محترم حضرات نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث المرع ما من احبا المرع ما من احبا قیامت کے دن آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کو آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے یہ ساروخ کون ہے اور یہ پتھان کون ہے اور یہ آمیر کون ہے لیکن ایک بات ذہن و دماغ میں رکھئے جناب محمد الرسول اللہ سے پیارا سخص اور دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہوگا جناب محمد الرسول اللہ سے پیارا سخص اللہ کی نظر میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا ان کو بھی اللہ تعالی نے کہا ان کو بھی اللہ تعالی نے کہا لَإِنَّ أَشْرَكْتَا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَا اتنا پیار تھا اللہ کے نبی سے کھانا مکہ چھوڑ کر جب تائب میں گئے لوگوں نے زدو کوب کیا تکلیف دی اللہ کو برداس نہیں ہوا پہاڑ کا مالک ملک الاخشبین پہاڑوں کا مالک فرشتے کو بھیجا تھا جاؤ محمد سے کہو اگر اشارہ کرے مدینہ مکہ کے دونوں بڑے پہاڑ اکشبین نام ہے دونوں کو اٹھا کے تائف والوں پہ کچل دو اتنا زیادہ پیار تھا لیکن کہا محمد لَاِنَ اَشْرَكْتَا اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَا ایک ایک عمل تمہارا نابود ہو جائے گا ایک ایک عمل تمہارا برباد ہو جائے گا ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہوگی محترم عزرات یہ لوگ ہیں کون یہ مسجدوں میں آئیں گے درباروں میں بھی جائیں گے مزاروں میں بھی جائیں گے سجدہ ریز ہوں گے نہیں معلوم اللہ تعالی اس کے حج کو کہاں رکھ رہا ہے نہیں معلوم اللہ تعالی ان کے تواف کو اور ان کے زیارہ کو کس پلرے میں رکھے گا محترم عزرات میرے عزیزوں ان چیزوں سے دور رہو آؤ اس چیز کی طرف جس چیز سے آپ کو تسلی اور سکون ملے گا جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائے گی سانس کا چلنا رک جائے گا اس دن تمہیں پتا چلے گا یہ جو ممبروں میں چڑھ کے چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں تیس پارہ قرآن کا نعرہ لگا رہا ہوں اس کا کیا مرضہ ہے اس کا کیا مقام ہے اس دن آپ کو پتا چلے گا جب سفید کپڑوں میں لپیٹ کر تین جگہ گرہ لگا دیے جائیں گے میرے نجوان ساتھیوں آج کاؤنٹر میں اتنا زیادہ بھیڑ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے مسجدوں میں کیا حال ہے فجر کی نماز میں دو تین آدمی نماز پڑھتے ہیں آج کاؤنٹروں میں ٹکٹ کے لیے بھیڑ نجوانوں اپنی طاقت کو استعمال کرو تو رب کے لیے استعمال کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتُنُ وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتُنُ کتنے بڑے طاقتور ہو کتنے بڑے جسم والے ہو جس دن تمہیں قبر پر رکھ دیا جائے گا وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتُنُ چاہے ولی ہو پیغمبر ہو نبی ہو سارے لوگوں کو قبر اپنی طاقت دکھائے گی حدیث بتا رہا ہوں وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتُنُ مٹی برابر کر دی جائے گی قبر کی ایک طاقت ہوگی وہ اتنی زور سے دبائے گا اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے دکھایا دیکھئے میری طرف ان انگلیوں کو ان انگلیوں میں بھر دیا اس کو عربی میں تشبیق کہتے ہیں وَشَبَّقَ بَيْنَ يَدَي قبر اتنا تیز دبائے گا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر اس طریقے سے گھج آئے گی قبر کی طاقت وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتُنُ آج اپنی طاقت کا گھمن اور گرور دکھا رہے ہو اس وقت اپنی طاقت اور گرور اور گھمن کو کہاں رکھو گے میرے نجوان ساتھیوں کتاب و سنت اور اسلام کے احکام کی طرف آؤ محترم حضرات تو اتنی باتیں تھی جو میرے خطبے سے الگ باتیں تھی ضرورت تھی جس کے بولنے کا ہم نے آپ کو بولا محترم حضرات سورہ احضاب میں اللہ تعالی نے کہا سنتعون نمبر آیت میں اِنَّ الَّذِينَ يُوذَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فیر آگے کہا لَعْنَهُمُ اللَّهُ جو لوگ اللہ کو تکلیب دیتے ہیں جو لوگ محمد کو عذیب دیتے ہیں جو لوگ اسلام کے ماننے والوں سے گستاکی کرتے ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهُ اللہ کی فتکار ہے اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر آپ مسلمان ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مَنِنْ لَقْوِ مُعْرِدُونَ اٹھارہ پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ یہیں سے شروع ہوتا ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ اور آگے کہا اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور پھر کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّقْوِ مُعْرِدُونَ ایمان کس بات کا ہے لگو باتوں سے دور رہنا عراض کرنا آپ جو اس کے قریب جاتے ہیں یہ کونسا نیک کام ہے میرے نجوان ساتھیوں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھاکو حضرت عمر نے کہا تھا آپ اپنے نفس کا حساب لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب ہو آپ اپنے نفس کا حساب لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب ہو میرے بھائیو عزیزو سوچنے کا مقام ہے سوچئے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آپ سوچنا چاہیں گے اور آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا جب آپ سوچنا چاہیں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے موقع دیا نہیں جائے گا محترم حضرت تو میری بات چل رہی تھی میرا خطبہ چل رہا تھا گجستہ جمعہ کہ مسجد کا مقام و مرتبہ مسجد کا مقام و مرتبہ کتنا ہے یہی بات چلی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہم میں نے کہا تھا یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ یہاں مسجد کے دروازے پر آپ قدم رکھ کر بیٹھنا چاہیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ اسی طرح اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے وَجَعَ عَرُجُلُنُ ایک سخصہ آیا جلسہ بیٹھ گیا اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ سنو بیٹھو نہیں مسجد کا احترام ہے مسجد کا مقام ہے جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے پہلے اس کے احترام میں اس کے اجلال میں اس کی بزرگی میں دو رکت سجدہ کرو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو پھر اس کے بعد بیٹھو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کتب ستہ کی روایتیں ہیں اتنا بڑا مقام دنیا کی کسی جگہ کو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو یہ مقام دیا آپ گھسنے کے بعد بیٹھ نہیں سکتے جب تک آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ گیا تھا کہا اٹھو اور کہا دو رکت پڑھو پھر اس کے بعد ہی بیٹھ سکتے ہو فرمایا اپنی زبان میں لَا يَجْلِسْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَرْكَعْرَكَعْتَيْنْ حَتَّىٰ کے جن وقتوں میں حَتَّىٰ کے جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے صبح دو پہر اور سورج جوپتے وقت نماز پڑھنا منع ہے ایسے وقتوں میں بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نماز پڑھئے آپ کے لیے یہ منع کا وقت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میری بات مسجد کا اتنا بڑا مقام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسی چیز کی طرف آ رہے تھے اور ہم نے آپ کو گزارش کی تھی کہ آپ تھوڑا سا حصہ اس بزید میں لیجئے محترم حضرات نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اللہ کے رسول کہتے ہیں يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِ مَالِ بندہ کہتا ہے يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِ مَالِ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال وَإِنَّمَا مَالُهُ مِن سَلَاس آپ کے مال کے تین ہی حیثیت رہتا ہے ایک کیا ایک مَا عَقَلَا فَأَفْنَا آپ نے خوایا ختم ہو گیا دوسرا مَا لَبِسْتَا فَأَبْلَا جو آپ نے پہنا پھر وہ بوسیدہ ہو گیا پرانا ہو گیا اور تیسرا مَا عَعْتَا فَأَقْنَا جو آپ نے اللہ کے راہ میں دیا وہ محفوظ رہا وَمَا سِوَا ذَالِك اور اس کے علاوہ جو مال ہے فَأَنَّهُ ذَاعِبُن وہ برباد ہے یا تو فَأَنَّهُ تَارِكُن لَحْلِ آپ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے جائیں گے قبر میں وہ آپ کا فائدہ دے گا نہیں مَالی مَالی اللہ کے رسول کی حدیث میرے بھائیو پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کروں گا نیک کاموں کی طرف آئیے قرآن کے بھاشاں میں سننا چاہیں گے وَسَارِعُوا اَلَا مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف آئیے حسنات کی طرف آئیے نیکیوں کی طرف آئیے اور سب سے بڑی نیکی رب کے گھروں کی مدد کرنا اَقُولُكَوْ لِحَادَا وَاسْتَغْفِرُلَّ